آپ نات خانیوں کے لئے کروڑوں روپے دے دیتے ہیں سالانہ لاکھوں روپے دیتے ہیں ایک ایک نات خان کو ڈیڈر لاکھ دو دو لاکھ روپے دیتے ہیں وہ نات خان اگر صحیح العقیدہ ہے ہمارا سرکتہ آج ہے لیکن نات خانیوں سے عالم نہیں بنیں گے نات خانیوں سے مفتی نہیں بنیں گے نات خانیوں سے ڈیڈر تیار نہیں ہوں گے نات خانی کسی کی تربیت کے لئے کافی نہیں ہے ناتھ خانی سے حفاظ قرآن تیار نہیں ہوں گے ناتھ خانی سے چلنی جس کو سامنے کرنے والے پیدا نہیں ہوں گے اگر ہوتے تو میں آپ سب سے کہتا ہوں اور سب سے انٹرویو لوں گا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کتنے عرصے سے ناتھ خانیوں میں شرکت کر رہے ہیں کوئی کہے گا دس سال بیس سال تو پھر تو آپ علم تو ہو گئے ہوں گے پھر تو آپ مفتی بنی گئے ہوں گے پھر تو حافظ قرآن ہو گئے ہوں گے تو آپ کا جواب ہے مصطب ناتھ خانی سے کوئی حاصل ہوتا ہے وہ تو ہم برکت اور رحمت کے لیے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر انور کو سننے کے لیے تو میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار کے ذکر انور ان ناتھ خانیوں میں قرآن و حدیث میں زیادہ ہے سیرت کی کتابوں میں زیادہ ہے عالم بن کر تبلیغ کریں گے ان سے کہیں زیادہ ہے کہ ناتھ خان سے کہیں زیادہ موصل انداز میں نبی کریم کی ناتھ نصر کی صورت میں آپ ساری زندگی بیان کرتے رہیں گے ترجیحات کا تائین کریں خدا رہا نہ اپنا پیسہ ضائع کریں آپ کو ناتھ خانی کرانی ہے نا میں آپ کو لاکھ روپے بچانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں اور زبردست ناتھ خانی اور بڑے سے بڑا ناتھ خان آئے گا جس کو آپ چاہیں گے طریقہ بتاؤں بولیے بتاؤں کمرے میں بیٹھ جائیں لیپٹاپ کھول لیں یوٹیوب کھولیں لائٹ تھوڑی ڈم کر لیں سر پہ ایک چادر ڈال لیں اور جس بڑے ناتھ خان کو آپ چاہیے کہ وہ حاضر ہو جائے کلک کریں آ جائے گا پھر اس کو پلے کریں ناتھ شروع کر دے گا آپ کہیں یہ نہیں سننی فلان سناؤ ٹھیک ٹھیک وہ فلان سنانا شروع کر دے گا پھر یہ نہیں سننی فلان سناؤ ٹھیک ٹھیک فلان سنانا شروع کر دے گا رو سرکار کے غم میں پھر خود ہی ساتھ میں مٹھائے رکھ اس کو لنگر سمجھ کے دو گلاب جامن کھا لینا ہو گئی معافل ضرور یہ کروڑوں روپے خرچ کرنا آپ کا کتنا آسان طریقہ میں نے بتایا یہ طریقہ کسی نے آج تک نہیں بتایا ہوگا اور شاید آج تک اس کے بعد شاید کو بتایا گا بھی نہیں یہ فقیر کا خاصہ ہے مفتی صاحب کی قدموں کی برکت سے میں جب ہم ایک بات کہہ رہا ہوں لیکن کیوں ضائع کرتے ہیں امنا اداروں کو دیکھئے ٹیچرز کو اچھی تنخائیں ملیں گی بچے آئیں گے ان کو اچھی آسائشیں ملیں گی یک سوی ملیں گی اچھے عالم بنیں گے مفتی بنیں گے یہ دیکھیں ان کے چہرے دیکھیں کوئی ان میں ہوئے دیکھ لوں پہلے میں جیسے ہمارے بدرگ بھی ہیں ابھی تو سارے دیکھیں ینگ ہیں کالی کالی داڑیوں والے بچے ماشاءاللہ بلکل ینگ بچہ یہ فریش بچے ہیں یقینی سی بات ہے کہ ہم کو یہ ہمارے پر جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ جو ادارے میں ہم اس کو ٹچ کر کے کامل و اکمل بنا دیں ہم نے کا راستہ دکھا دیا ہے انشاءاللہ برکت ان کو اس وقت حاصل ہوگی اس راستے پر چلتے رہیں گے ایک وقت ہوگا انشاءاللہ یہ بچے کام کریں گے انقلاب پیدا ہوگا انشاءاللہ معاشرے میں تبدیلی آئے گی جاہل اپنا مو چھپاتا پھریں گے اور اللہ تعالیٰ اہل سنت کا بول بالا کرے گا اور ہمیں وہی سابقہ عزت ملے گی جو قرآن و حدیث کی برکت سے اللہ نے عزمی نائے سابقہ میں عطا فرمائی تھی اس لئے اداروں کو پروموٹ کریں ان کو فنڈنگ کریں جو آپ کے اطراف میں اچھا کام کرنے والے علماء ہیں ان کی مالی امداد کریں لیکن ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ نہیں کہ مسجد میں کھڑو گے بھائی سنیں میں علماء فلان مفتی صاحب کے لئے تھوڑا سا چندہ دینا چاہتا ہوں یہ جی یہ جی مفتی صاحب کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو اعلانی آن ناجائز نہیں کہہ رہا ہے اس کو لیکن ایک آدمی کی عزت نفس مجروع ہوتی ہے تنہائی میں دیں اور احسان سمجھیں ان کا ایسی دینی طالبہ کو سپورٹ کرنا کفالت کریں آپ جہاں اچھے طالب علم پڑھ رہے ہیں اور مخلص ہیں محتمیم سے آپ معلوم کریں کہ دو چار اچھے طالب علم میں بتائیں اس کا پورا تعلیم کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں کفیل بن جائیں اگر واقعی اچھا پڑھنے والا بچہ اتنا بڑا ثواب جاریہ ہوگا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں ایک اور پوست مجھے بھیجی کسی نے اس کا حکم معلوم کیا ایک صحابی کا نام لکھاوا تھا میں نام نہیں دیتا ہوں کسی وجہ سے ان کے مقولہ بنا کے لکھاوا تھا کہ تمہارے موہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مزاک میں ہو یا غصے میں تمہارے قبر میں ایک بچھو پیدا کر دیتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان ستر ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے پھر آگے لکھا اس نے پلیز گالی کے اس عذاب سے سب کو آگا کریں شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی کے اصلاح ہو جائے تو یہ صرحتاں جھوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے حدیثوں کے اندر اور یاد رکھیں اس طرح کے عذاب اپنے پاس سے اگر آپ اچھی نیت سے بھی بنائیں نہ کہ چلیار کرتوں شاید لوگ گالی سے بچ جائیں تب بھی آپ جہنم میں جائیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے حدیث بھی قرآن کہتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے اس سے بڑھ کر ظالم کون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اب آپ کہیں گے اس پوسٹ میں تو نہ اللہ کا نام ہے نہ رسول کا نام ہے ایک بزرگ کا نام لکھا ہوا ہے یاد رکھیں کہ یہ مسلمہ اسلامی ایک نظریہ ہے ایک اصول ہے کہ اگر ایک صحابی بھی آخرت کے عذاب کے بارے میں بیان کرے یا آخرت کے انعام کے بارے میں بیان کرے تو وہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی کہہ رہے ہوں گے کیونکہ صحابہ بھی اپنے پاس سے آخرت کے عذاب یا آخرت کے انعام کو ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غیبی معاملات ہیں قرآن کیسے جان سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو خبر دیتا ہے اور وہ رسول جو ہوتے ہیں نبی ہوتے ہیں وہ اپنے امت کیونکہ خبر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ جو پوسٹ ہے یہ ہے کہ اس کا خلاصہ اور اس کا نتیجہ یہ ہے معال یہ ہے کہ نبی کریم نے یہ فرمایا کہ گالی دو گے تو خبر میں بچھو پیدا ہوگا حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اور اس میں خرابی دیکھیں بچھو ڈنگ مارتا ہے جہاں حدیثوں میں بچھو کے ڈنگ مارنے کا ہے وہاں یہ الفاظ ہیں کہ اس کی سوزش اس کا درد اس کی عذیت ستر سال تک وہ سہتے رہے گا اور جہاں دھسنے کا معاملہ ہے وہاں ہتوڑے مارنے کا ہے کہ اگر وہ ہتوڑا ماریں گے تو ستر گز زمین میں دھس جائے گا یہاں بچھو ڈنگ مارے گا وہ ستر گز دھس گیا غلط چیز بیان یعنی اپنے پاس سے پوز بنائی یہ معصوم ذہن ہوتے ہیں معصوم سے مراد میری یہ ہے کہ جو علم سے خالی ہوتے ہیں وہ والا معصوم نہیں ہے تو یہ خالی جو ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں کیا کریں کس طریقہ سے شیئر ہو چلو ایسا کر لیتے ہیں خوف پیدا کرتے ہیں اصلاح تو کیا بیچارے کی ہوگی اگر اصلاح کا اندہ اس کو شوق ہوتا یہ واقعی جذبہ ہوتا واقعی دین کے قریب کرنا مقصود ہوتا تو سب سے پہلے تو اس پوست کے بارے میں خود کسی سے پوچھتا کہ میں جو بنا رہا ہوں میری آخرت برباد ہوگی کہ نہیں ہوگی اور جتنی پوست آگے شیئر ہوتی جائے گی اور یہ گناہ عام ہوتا رہے گا اس کا مجھے گناہ جاریہ ہوگا کہ نہیں ہوگا جس نے ایسی پوست بنائی اگر وہ میری بات سن رہا ہے فوراں سے پیش تر جتنوں کو بھیجی ہے نا ایک اور فوراں ریکریسٹ بھیجیں خدا کے واسطے اس کو ڈیلیٹ کر دیں میں نے غلط کیا مجھ سے گناہ ہوگی آپ اس گناہ کو آگے نہ بڑھائیں اس لئے کہ اتنا بڑا گناہ جاریہ ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے آپ کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا قبر میں یہ آپ کے لئے جب جب لوگ پڑھتے رہیں گے اس کو بیان کریں گے جھوٹ آگے چلتا رہے گا آپ کے لئے شدید اتصم کا گناہ کبیرہ ہوگا کہتے ہیں کہ میں 29 سپارے پڑھ لیتی ہوں تو شوہر کہتے ہیں تیسما چھوڑ دو وہ میں پڑھ لوں گا کیونکہ وہ آسان ہوتا ہے نا چھوڑی چھوڑی صورتوں والا آگے چل کر تو وہ میں پڑھ لوں گا تو کیا یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں آپ پورا قرآن پڑھ رہی ہیں آپ تیسما پڑھیں چھوڑنے کا کیا مطلب ہے شور سے کہ آپ لئے دا تیسما پڑھ لیں ایک قرآن اور تیسما سپارے کا ثواب ایسال کر دیجئے گا یہ طریقہ غلط ہے کہ تم منتیس پڑھ لو تیسما پڑھ تیسما میں پڑھ لیتا ہوں دونوں اپنا پڑھیں اور اس عمل کا ثواب ایسال کر دیں اہنوئی نے ان کی بہن کو منع کیا کہ اگر یہ بات کسی کو بتائی اگر کا لفظ نہیں ہے یہ بات بتائی تو تم فارغ ہو انہوں نے وہ بات بتا دی جو عورتوں کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ زید میں آکے وہ کام ضرور کریں گی جس سے منع کیا جائے گا تو وہ بچی پوچھتی ہے کہ اگر یہ ایک طلاق ہو گئی تو کیا دوبارہ اگر وہ بات بتائیں گی دوسرے طلاق ہو گی کیونکہ شوہر نے اگر یا جب بھی کے الفاظ نہیں کہے دیکھیں اگر تو یہاں خود بخود ہے تم نے یہ بات بتائی تو جب آتا ہے نا جزا تو اس سے پہلے شر ضرور ہوتی ہے اس کا مطلب یہ اگر تم نے یہ بات بتائی تو تم فارغ ہو اور لفظ فارغ جب ایسے مقام پہ بولا جائے کہ جہاں طلاق کے علاوہ اور کسی چیز پر کوئی واضح کرینا نہ ہو تو اس سے طلاق ضرور مراد ہوگی گوئے کہ شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ بات بتائی تو تمہیں طلاق ہے تو ایک طلاق ہو جائے گی اور طلاق رجع ہوگی طلاق سر ہی پڑے گی اب انہیں آپس میں رجوع کرنا چاہیے اچھا اب چونکہ اس میں جب بھی کہ دوام کے الفاظ نہیں ہیں اگر وہ کہتا جب جب تم یہ بات بتاؤ گی طلاق جب کبھی بھی یہ بات کہو گی طلاق زندگی میں جب کبھی یہ بات کہی طلاق تو اس میں جب ایک دفعہ بتاتی ہیں ایک طلاق ہوتی دوبارہ بتاتی ہیں دوسری طلاق تیسری دفعہ بتاتی ہیں تیسری طلاق لیکن یہاں پہ چونکہ دوام اور استمرار ہمیشگی والے الفاظ نہیں ہیں لہذا پہلی مرتبہ جب وہ بتائیں گی طلاق ہو جائے گی اس کے بعد گویا کہ شرط ختم پھر اگر وہ بات کسی اور کو کہیں گی تو مزید طلاق واقع نہیں ہوگی